دوستو اتنی رات کو میرے لائیو آ کر آپ کو آگاہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری اور ملکاتار دو دن سے آپ کو بول بھی رہا ہوں ملک بہت خطرناک دور سے گزرنے والا ہے پوری دنیا کے اندر کرونا نے جس طرح سے آتنک بچانے کا کام کر دیا اس کی دستک ہمارے ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے لیکن بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہماری سمجھ کے اندر یہ مزاک ہو رہا ہے یہ مزاک نہیں ہے اٹلی کے پرائیم میریسٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں اب اور اب ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی اور اٹلی وہ دیش ہے جس دیش کے اندر ہیلٹھ کیئر کے اندر وہ دنیا میں نمبر دو پر ہے ہندوستان ایک سو بارہ پر ہے ہندوستان کے اندر ستاسی ہزار پیشنٹ پر ایک آئیسولیشن بیڈ ہے لگ بگ بارہ ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہے اتنی خراب پوزیشن کے اندر اگر خدا نہ خواستہ اے بیماری ہمارے ہاں گھس گئی تو کوئی راستہ ہمارے پاس کنٹرول کرنے کا نہیں پرائیم نیسٹر نے کہا لوگ ڈاؤن ہو اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ڈاؤن ایک دن کا نہیں ہوگا یہ ہمیں پندرہ دن لوگ ڈاؤن کے جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے پندرہ سے بیس دن راہول گاندی جی دو مہینے سے لگا تھا اور کہہ رہے لیکن سرکار کی نین نہیں کھل رہی تھی سرکار کی نیند کھلی ہے انہوں نے کہا لوگ ڈاؤن کرو تو آپ یہ مت سمجھے کہ موڈی نے جو بات کہی وہ ہر بات غلط ہوگی آپ کے لیے یہ وقت کسی کے اوپر عروب پر احتراب کا نہیں ہے خطرہ بلکل سرکے اوپر منڈرارہ ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری گھج گئی تو یہ تیہ سمجھ لیجئے گا کہ کس گھر میں سے کتنے جنازے ہوں گے اس کی گنتی بھی نہیں کر پاؤ گیا مسجد نبوی چودہ سو سال میں پہلی بار بند ہو گئی پہلی بار مسجد نبوی کے اندر نماز ہی نہیں ہے اس کے معنی آپ سمجھئے کہ کیا ہے نماز ہماری گھر پر بھی ادا ہوگی ان حالات کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں حدیث پڑھئے اور جو حدیث کہہ رہے ہیں حدیث سے بڑے میں اور آپ نہیں ہو سکتے وہ تمام واقعات میں گنوا سکتا ہوں حدیث کی روشنی کے اندر کہ جب اس طرح کے حکم ہوئے آج کا محول آج کا پورے دنیا کا محول دیکھ کر کے ایران کے اندر حال دیکھئے ایران اور سعودی عرب برابر برابر کے ملک ہیں لیکن سعودی عرب نے لاکڈاؤن کر کر کے اس آنے والی خطرے کو بھاپ کر کے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی روکنے کا کام ملک کے اندر کر دیا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آج ایک مجھ سے میرے بھائی دوست لڑ رہے تھے شادی کے لیے ارے بھائی شادی بیعہ تب ہیں جب ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے تو شادی بیعہ اور کیا کرو گے آپ ایک ہمارے پرائیم منسٹر نے تالی اور تالی بجا لیا یہ ماتم کا وقت ہے تالی بجانے کا وقت ہے کیا یہ وقت تو اتنا ہمارے سوچنے کا ہے کہ ہم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی پابندی اپنے آپ اوپر اپنا پائد کرنی ہے نہ ہمارے پولیس کی ذمہ داری سمجھیں نہ سرکار کی ذمہ داری سمجھیں جن بنا بنا کر ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ جن بنا بنا کر آپ نماز پڑھنے جا رہے ویسے تو آپ نماز پڑھنی رہے جب اب نماز پڑھنے کے لیے یہ کوئی خاص موقع ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے جن بنا کر کے اللہ سے دعا کریے نماز قائم ہونی چاہیے پانچ وقت کی نماز پڑھئے بجر کے وقت میں مسجد خالی ملیں گی آپ خالی ہیں تو زور میں آپ پورا مسجد بھر دیں گے نماز پانچ وقت کی پڑھنی چاہیے نماز پڑھ کر کے دعا کریں اور نماز آپ کی گھر کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس بیماری کا ایک علاج ہے کہ اس کی کڑی کو توڑ دیا جائے ایک آدمی اگر مسجد کے اندر آ گیا تو وہ پورے مسجد کے نمازیوں کو بیمار کر دائے گا اور وہ پورے مریض جو بیمار ہو کر کے جائیں گے وہ پورے اپنے گھروں کو بیمار کریں گے اور وہ کتنوں کو آگے بیمار کریں گے یہ کڑی پر کڑی کڑی پر کڑی چڑتی چلی جائے گی اور یہی مہماری بنتی ہے چائنہ ہم سے کتنا آگے ہے چائنہ کا حال غراب کر دیا اٹلی کے پرائیم نیسٹر نے روتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ میرے ہاتھ میں بچا نہیں میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے لوگ انپڑھ ہیں غریب ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ علاج کرا پائیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی یہ ہو رہا ہے وہاں تمام سرکاریں فری علاج کر رہی ہیں لیکن ہمارے یہاں کی بے شرم سرکار کہہ رہی ہے کہ پیتہالیس سو روپے کے اندر ہم ٹیسٹ کرا دیں گے ارے تم پیتہالیس سو میں ٹیسٹ کرا ہوگے جس کے بعد پیتہالیس روپے کھانے کے نہیں ہے وہ پیتہالیس سو کا ٹیسٹ کہاں سے کرا لے گا ان حالات کو سمجھئے خدایات سمجھئے ان حالات کو میری بات کڑوی لگ رہی ہوگی اس وقت آپ کو آپ کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ عمران بہت غلط بول رہا ہے اور اللہ کرے میں غلط بولنا ثابت ہو جاؤں اللہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ثابت ہو جائے لیکن ایک پرسنٹ اگر یہ صحیح ثابت ہو گیا تو سب سمجھ میں آئے گا کہ عمران کی بات مان لی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا خدایہ اپنے گھروں کے اندر رہیں یہ اکتیس تاریخ تک بہت خراب ہے یہ تھرڈ سٹیج ہے اکتیس تاریخ تک اور یہ چھبیس اپریل تک ہمارے لئے بے انتہا سخت وقت ہے چھبیس اپریل تک بہت سخت وقت ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نماز پڑھیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم فرمائے ملک پر رحم فرمائے یہ خدا کا عذاب ہے جو پوری دنیا کے اندر نازل ہو رہا ہے اپنے عمال ٹھیک کریں میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اس کڑی کو توڑنے کے اندر اپنی مدد کریں کسی کی مدد نہیں اپنی مدد کریں یہ جو کڑی پر کڑی جڑنے والی ہے اس کڑی سے کڑی کیونکہ یہ بیماری ہوا میں نہیں ہے آپ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے یہ وائرس ہو گیا میرے اندر انٹی باڈیز بہت زیادہ ہیں میرے اندر یہ اندر جو امیون سسٹم میں میرا مضبوط ہے تو وہ وائرس مجھ پر تو اثر کرے گا نہیں لیکن میں اپنے دوسرا ساتھی جس کا امیون سسٹم کمزور ہے اور اس کے اوپر وہ امیون سسٹم اس کا کمزور ہے انٹی باڈیز اس میں کم ہیں میں نے اس کو چھو دیا یا میں نے کسی کرسی پر بیٹا یا کسی ہنڈل پر ہاتھ لگایا اس نے اس کو چھو دیا وہ بیماری اس کے اندر چلی گئی میرے اوپر تو اثر نہیں ہوا لیکن اس کے اوپر اثر ہوا اور وہ بیمار پڑ گیا اسی طرح سے یہ ایک کڑی پر کڑی جھڑتی چلی جائے گی اور اس سے بچنے کا ایک علاج ہے کہ اس کڑی کو بریک کیا جائے اپنے گھر کے اندر اپنا آپ کو قید کر لیا جائے آپ اپنے گھر کے اندر اپنا آپ کو قید کر کر بیٹھ جائیں گے تو یہ کڑی بریک ہو جائے گی یاری دوستی ملنا جلنا شادی بیا یہ سب تمام چیزیں تب ہوں گی جب آپ زندہ ہوگے خدا نہ خواستہ گھر کے اندر غمی آگئی تو پھر یاد کرو گے کہ یہ جو بات عمران کہہ رہا تھا اگر اس بات کو مانتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو محبت مجھ سے کی ہے آپ ہماری بات کو سمجھیں گے ہماری بات کو مانیں گے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت کے اندر دوستو اپنے گھر سے بہت ضروری ہوئے نکلیں اور جب واپس آئیں تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ سابون سے رگڑ کر دوئیں اور کوشش کریں ان کپڑوں کو بھی بدل دیں ان کپڑوں کو بھی سینیٹائز کر کر الگ کریں یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے لیے میں جاگ روپ کرنے کا کام کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ دوستو موسیقی موسیقی